ہلو اور ویلکم این فون با الوینہ آج میں آپ کے ساتھ بنانے والی ہوں بار بی کیو پرونز کی ریسپی بہت ہی سمپل اور بہت ہی کوئک میرینیشن ہے پرونز is also very good option for the بار بی کیو اگر آپ بار بی کیو کر رہے ہیں اسے بھی ایڈ کیجئے اور بار بی کیو کو اور بھی مزیدار بنائیے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی بہت ہی سمپل سی میرینیشن ہے برونز کے لیے کیونکہ برونز itself بہت ہی تیسٹی ہوتے ہیں سیم ہے جب آپ فش بنا رہے ہوں تو اس میں بھی میرینیشن بہت کم رکھیے تاکہ جو اس کا اپنا فلیور ہے وہ زیادہ اچھے سے آئے کیونکہ برونز اور فش کا اپنا ہی تیسٹ ہے اور وہ اگر مسالوں سے ختم ہو جائے تو پھر اس کا مزہ نہیں رہتا اور second thing یہ کہ جب آپ بار بی کیو کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ مسٹرڈ آئل یوز کریں کیونکہ اسے جو سپیسیفکلی جو تندور اور بار بی کیو کا جو فلیور ہے وہ زیادہ اچھے سے آتا ہے لیکن کچھ ضروری نہیں ہے آپ چاہیں تو نورمل کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مسٹرڈ آئل is a very good option بار بی کیو میں ہمیشن ہم کنگ پرونز کا استعمال کرتے ہیں اور یہ جو میرینیشن میں نے بنائی ہے یہ تقریباً میرے سے 24 پرونز اسے میں نریڈی کیا تھے تو آپ اگر کم بنا رہے ہیں تو آپ اس کی میرینیشن کو تھوڑا اور کم کر سکتے ہیں ایسا ہی سید بی فور کہ آپ چیزنے کو تھوڑا کم رکھیں تاکہ جو پرونز کا اپنا ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اچھے دیا جائے پرونز کو میں نے ہاف آف کر کر اس میں ایڈ کیا تاکہ پہلے میں ہاف مسالک کو ساتھ میرینیشن کروں گی پھر جو ہاف پرونز ہیں اس میں ایڈ کر دوں گی پھر اس کو مکس کروں گی کوشش کریں کہ ہلکے ہاتھ سے کریں زیادہ زور سے نہ کریں تاکہ پرونز ٹوٹے نہ اور جو ان کی شیپ ہے وہ اچھی رہے اگر آپ اس کو تقریباً اوور نائٹ رکھ دیجئے اور اگر اوور نائٹ نہ ہو سکے تو کم سے کم تین سے چار گھنٹی اس کو میں نے نیٹ کر کے رکھئے بہت اچھے سے اس میں مسالہ لگ جائے گا اور اس کو آپ سکیورز پر لگائیے اور باربیکیو کیجئے that will definitely not taking more than 15 minutes to get this ready enjoy کیجئے بہت ہی سمپل ریسیپی ہے بہت مزیدار آپشن ہے باربیکیو کے لیے hopefully آپ لائک کریں گے اگر آپ کو ریسیپی اچھے لگی تو لائک کرنا مات بھولیے گا اور بہت مجھے کیوں